وحالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے دو تین باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ توبہ کا جو مفہوم ہے نا صحیح اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے توبہ کا یہ ایک اتن مانا نہیں ہے کہ گناہ ہوا اور استغفر اللہ کہہ دیا یا پھر گناہ ہوا اور اس کے بعد کہہ دیا جی میری توبہ ہے یا جس طرح آج کل کچھ جاہل لوگ توبہ کی کوالی لگا لیتے ہیں تو اس سے قطن توبہ قبول نہیں ہوتی توبہ کی قبولیت کی چار شرائط ہیں تین شرائط ہیں جب گناہ کا تعلق بندے اور اللہ کی درمیان ہو اور چار شرائط ہیں چوتھی شرط ہیں جب مخلوق نے کسی مخلوق میں سے کسی کا حق کھایا ہو پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت ہونا شرمندگی ہونا یعنی گناہ کو جسٹیفائے نہ کرنا کہ واقعتاً میں نے غلط کام کیا ہے اس چیز کو قبول کرنا یہ پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے ال اقلاع انہا اس سے فوراں رک جانا توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتی اگر بندہ اس گناہ میں انوالو رہے اور اس کی لذت محسوس کرے اور ساتھ کہے جی میں نے توبہ کر لیا فوراں اس گناہ سے رکنا پڑے گا تیسری شرط یہ ہے کہ مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عظم مسمم کرنا یعنی آئندہ میں کبھی یہ گناہ دوھراؤں گا نہیں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو وہ واپس کرے تو یہ جو شرائط کے ساتھ توبہ ہوگی اس سے پھر توفیق پیدا ہوگی یا آدمی چھوڑے گا گناہ ورنہ تو پھر گناہ کے اندر رہ کے توبہ کرتا رہے گا تو یہ تو نہ گناہ چھوٹے گا نہ توبہ قبول ہوگی تو اس لیے یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک بندے نے یہ توبہ کی ساری شرائط کو فالو کیا اور اس کے بعد پھر پھر کبھی اس سے گناہ کا ارتکاب ہوگی یعنی اس میں ایک شرط ہے نا آئندہ نہ کرنے کا عظم لیکن پھر بھی اگر کبھی دوبارہ ہو گیا تو پھر یہ شرائط کو پورا کر لیں تو اس طرح تو گنجائش ہے چاہے بار بار کرتا رہے اس کو کہتے ہیں تقرار تقرار یہ ہوتا ہے کہ توبہ کے ساتھ گناہ کو دہرانا تو اس میں دل سے ارادہ کر لیا ہے آئندہ نہ کرنے کا لیکن انسان ہے نسیان سے ہے بھول جاتا ہے خطا ہو جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے پھر توبہ کے شرائط کو پورا کر لیتا ہے تو اس طرح تو جیسے جتنی بار بھی کرے گا تو پورا ہو جائے لیکن جو اسرار ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُ وہ کیا ہوتا ہے توبہ کے بغیر گناہ کو دہراتے رہنا تو یہاں تو جس طرح مسئولہ صورت میں ہے کہ توبہ کی ایک شرطی مفقود ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی کہ گناہ کے اندر رہ کے وہ کہہ رہی ہے جی میں توبہ کروں گی میں توبہ کر لوں گی یہ توبہ کر لی ہے تو گناہ سے علیدہ ہونا پھر توبہ کرنا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عظم کرنا لیکن اس کے باوجود اگر پھر دوبارہ کبھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لو اتیتنی بی قراب الارض خطایا لو بلغت زنوبہ کا عنان السما اگر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا گناہوں سے بھر جائے لیکن توبہ کی گنجائش پھر بھی موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور آخری بات اس میں یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہنا اللہ کتاب فرمان رہنا بہت کم کبھی گناہ ہو جائے تو فوراں پلٹ آنا اللہ سے معافی مانگ لینا یہ طرز عمل ہونا شاہی ہے کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں کا باج ہے اور جو پچاس ساٹھ سال کراس کر لے اس کے لئے تو ویسے ہی کوئی عذر نہیں رہ جاتا حدیث کے اکارڈنگ کہ اتنی عمر اس کو دی تھی اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت والے دن کہ میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا تو ایک ہے ایٹین ایج عمر ہے ایٹین سے سٹارٹ ہوتی ہے کبیس تیس سال چالیس سے نیچے اور ایک اس سے اوپر میں شہر ہو جانے کی عمر ہے اور پھر آگے پکی فصل ہے کبھی بھی کٹ لی جائے گی تو یہاں تو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے واللہ تعالیٰ موسیقی موسیقی